نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دس وقت ہم نظر ڈالیں گے راجستان کی بارہ ہارٹ شیٹو پر جانس پورے دیس کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہے راجستان کی بارہ لوگ سوہ سیٹو کی بات کریں گے جس میں راجستان کے سٹھا بجار کو لے کر بات کریں گے کہ آج کس کی ریٹ کیا سن رہی ہے اور اس پر سب کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں چونکہ دینے والے آخرے سامنے آئے ہیں پولٹیکل پنڈی سے لے کر نیوچ اینکر تک یا پھر عام لوگ یہ جاننا ساتے ہیں کہ ان بارہ ہارٹ شیٹو پر آج کون جیت رہا ہے حالانکہ ووٹنگ ہونے کے بعد اگلے دن جو بھاو تھے اب وہ بھاو دن پرتی دن بدل رہے ہیں اور بڑا اولٹھیر آج دیکھنے کو ملا ہے بھاو بدلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنہ بجار کو گراؤنڈ سے اور زیادہ کوئی انپورٹ ملا ہے جیسے جیسے جو زانکاریاں ملتی ہیں ویسے ویسے بھاو بدلتے جاتے ہیں اور بتائیے کہ کون جیت سکتا ہے اور کون ہار سکتا ہے یہ تیہ ہوتا ہے سلیہ اب مدے کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے بھیلے آپ سینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ساتھ ہی آپ کومنٹ شکس میں یہ ضرور بتانا کہ اس ویڈیو کو آپ راجستان کے کس زلے سے دیکھ رہے ہیں اور ہاں اگر راجستان سے کسی سیتر سے باہر سے دیکھ رہے ہیں تو بھی اس سیتر کا نام لکھ سکتے ہیں اس پر کون سا پرتیکسی جیت رہا ہے حالانکہ ہم یہ انتر بتائیں گے اور فائنل اوپینین پول کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آج ان بارہ سیڈوں کے سمیکن کیا کرتے ہیں اور ہمارے لیے جاننا یہ ضروری پہلے بن جاتا ہے جب متگنہ سے پہلے ہم جاننا ساتھتے ہیں اور اس کی زگیسہ رہتی ہے کہ ہماری سیڈ سے کون سانسل بن رہا ہے کون جائے گا سلسل ہم آج کریں گے پھلو دی شکردار کے فائنل اوپینین پول کے اس ویڈیو میں تو دیکھیں ہمارے سب سے پہلے آج کی اس ہاتھ سیڈوں میں پہلی سوسی میں ہے چورو چورو میں باجوا کے دیوندر جاجریہ اور کونگلیس کے راؤل کا سوا کی بیس میں مقابلہ ہیں بتایا جارہا تھا کہ یہاں سے کونگلیس کا پرتیکسی دمدار ہے لیکن چورو لوگ سوا سیڈ پر شمیکن کیا گتے ہیں سب سے پہلے اس پر نظر آئیں گے چورو لوگ سوا سیڈ پر بیسی بی کے دیوندر جاجریہ امیدوار ہیں لیکن یہ سیڈ پر راجندر شنگ راٹھوڑ کی ناک کی لڑائی بنی ہوئی ہیں راجندر شنگ راٹھوڑ پارٹی کے امیدوار دیوندر جاجریہ کے جیت کے دعوے کر رہے ہیں لیکن پھلو دی شکردار میں اور اوپینین پول میں یہ سب کچھ سمیکن کے اُلٹا ہیں دیوندر جاجریہ کے جو بھان سندرہ ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہی کہ دیوندر جاجریہ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں لیکن یہ سب سے راؤل کسوا کے میدان میں ہیں تب سے یہ ان کے ناک کی ساتھ ویراثت کی لڑائی بنی ہوئی ہے حالانکہ پھلو دی شنگ راہے ہیں ان کا بھاو سار سے ستر پیسے کا سندرہ ہے جو فیصلہ ان کے حق میں دکھ رہا ہے ایسے میں یہ سیٹ کانگریس کے ہاتھ میں جاتے ہوئی نظر آرہی ہیں ماں گھٹ بندن کے ہاتھوں میں یہاں سے کانگریس کا پرچاکسی راؤل کسوا جیت کر دلی سنسل میں جائے گا یہ تے ہو جہا ہے سلیہ ہمارے سوسی میں اگلا نام ہے کوٹا بوندی کوٹا بوندی پر پورے دیش کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں یہاں پر بھاچوا کی اوم مرلا اور کانگریس کے پیلاد گنجن کی بیس میں مقابلہ ہے دونوں ہی پرچاکسی دمدار ہیں لیکن بھاچوا کے اوم مرلا ایک دگج نیتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر بھرپور ان کا سفورٹ کیا جس کی وجہ سے ان کی جیت کے سمباؤ نہ بڑی لیکن کانگریس کے پیلاد گنجن کے جو بھاو سامنے آئے اس سے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کانگریس کا پرچاکسی آج کی دنوں میں مجبوت ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کے پیلاد گنجن کے جو بھاو سل رہے ہیں اس سے ایسا پرتید ہو رہا ہے کہ یہاں پر کانگریس ماں گھٹ بندن کا پرچاکسی جیت سکتا ہے رلپ سے یہاں بڑا فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جارٹ فیکٹ یہاں کانگریس کی اور گیا ہے بتا دیں کہ کانگریس کے پیلاد گنجن کے بھاو ایک روگیا اور بیس پیسک سل رہے ہیں جس سے ان کی جیت کی سمبانہ بڑی جرور ہے لیکن بھاجوا کے عوم بللہ کے ہار کی سمبانہ جرور بڑی ہے لیکن آج کے جو بھاو ہیں اس کا آقلن یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھاجوا کا برطیقسی آج کے دنوں میں مجبوط ضرور ہے عوم بللہ کے بھاو یہاں پر ساٹھ پیسک سل رہے ہیں کانگریس کے پیلاد گنجن کے جیت کی سمبانہ کیوں بڑی یہاں پر ایک سال بنتا ہے ان کی جیت کی سمبانہ بڑنے کا مکھے کارنی یہ ہے کہ کانگریس کے پیلاد گنجن کے بھاو پہلے ایک روگیا اور ساٹھ پیسے سل رہا تھا لیکن ان کے بھاو میں گراؤٹ ہوئی ہے یعنی بھاو کم ہوئے ہیں جس سے ان کی جیت کی سمبانہ بڑی ہے سلیہ ہماری سوزی میں اگلی سیٹ ہے ناغور ناغور پر پورے دیش کی نظریں ٹکی ہوئی ہے ہرگیس یہ ہم پیسے نہیں اٹھ سکتے کیوں ٹکی ہوئی ہے کیونکہ RLP سپریمو حنومان بینیوال ڈلی میں ٹیبل خٹکٹا نہ ہو ڈلی میں مکے رگا نہ ہو سب سے پرشیب تھے ایسے میں یہاں پر ناغور سے حنومان بینیوال ورطمان سانسد بھی ہے ناغور لوگسا سیٹ راجستان کا ہار سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے یہاں BZP کے اور سے جیوتی مردہ میدان میں خاص بات یہ ہے کہ جیوتی مردہ حنومان بینیوال کے سامنے کوئی چناؤ جیت تک نہیں پائی یہ وراثت کی لڑائی ہے لیکن ان کے RLP کے حنومان بینیوال کی چنو دی منی ہوئی ہے جن کے خلاف وہ کوئی چناؤ جیت تک نہیں سکتی دوڑوں پہلے بھی چنو دی میدان میں آمنی سامنے رہی حالانکہ جیوتی مردہ اپنے جیت کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کچھ BZP کی نیتہ ہی ناغور سیٹ جانے کا اشارہ کر چکے ہے ایسا میں بھرلو دی شدے بزار پر نظر ڈالیں OPA پول پر نظر ڈالیں تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ ناغور سے انڈیا گٹ بندن RLP کے پرتیارکسی حنومان بینیوال آج کے دنوں میں مجبوت قصدی میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ ناغور سیٹ دوزار انیس دکھسوار چناؤں میں حنومان بینیوال کے لیے بھاچوانے سوڑی تھی لیکن تب حنومان بینیوال نے راجستان کے اندر پچیس کی پچیس سیٹے BZP کو دی لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے حالودی سڑے بزار میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ پچیس کی پچیس سیٹے راجستان سے BZP نہیں ست رہی ہے اس کا مکھے قارن ہے حنومان بینیوال کیونکہ پسلی بار جائٹ بیلٹ کا پورا فائضہ BZP کو ملا تھا لیکن اس بار بار نہیں مل رہا ہے ایسے میں آپ کو دانے کی پھلو دی سڑے بزار نے بھی بیانا کہ سات سے آٹھ سیٹے کانگریس کو مل رہی ہیں یہ مکھے قارن ہے پسلی بار دوزار انیس کے لوگ ساتھ چناؤں کے پھلو دی سٹے بزار پر نظر ڈالیں پھلو دی سٹے بزار نے مانا تھا کہ پچیس کی پچیس سیٹے آج BZP کی خاتمی زاری ہے لیکن دوزار سوڈیس کے اس دوزار سوڈیس کے لوگ ساتھ چناؤں کے رن میں آٹھ سے نو سیٹے BZP آج مسکلیں بڑی ہوئی ہیں ان سیٹوں پر BZP پیچھے ہیں تو یہ مکھے قارن ہے ہنوان بینیوال RLP RLP کے ہنوان بینیوال کی چنوٹی BZP کے لیے ہے حالانگی جوتی میتہ اپنی جیت کا دعویٰ ضرور کری ہے لیکن آپ کو تعدے کی BZP کی دگجنیتا ہونے ناگور شیٹ جانے کا عصرہ کیا ہے ایسے میں فالودی سیٹے بزار کے مطابق یہ شیٹ کانگریس ماں گھٹونن یا RLP کے ہاتھوں میں جاری ہے ہمارے سوسی میں اگلی شیٹ ہے جائیپور سر جائیپور سر میں باجتہ کے منجو سرما اور کانگریس کے پرتاب سنگھ خاصری آواز کے بیس میں مقابرہ دونوں ہی پرتیاخسی دمدار ہیں یہاں پر کانگریس کے پرتاب سنگھ خاصری آواز کی جیت کی سمانہ بڑی ہوئی ہے کانگریس کے پرتاب سنگھ خاصری آواز دمدار نیتا ہیں بتا ہے آپ کو کانگریس سرکار کے دوران راجستان میں پرتاب سنگھ خاصری آواز کی چلتی تھی ان کی انگولی کے آگے سب نیتا کام کرتے تھے ایسے میں آپ کو دعا دی کہ کانگریس کے پرتاب سنگھ خاصری آواز ایک چھٹکی سے سارا کام کروا لیتے تھی ایسے میں لوگوں نے جائیپور سار کے اندر کانگریز کی پرتاب سنگھ خاضری عواز کو ہول سپورٹ کیا ہے جس سے ان کی جیت کی سماؤنہ بڑی ہے حالانکہ باجپا کی منزو سرما بھی دمدار پرتیکسی ضرور ہے لیکن بھاہو پر نظر ڈالے اس کے لیے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جائیپور سار میں آج کی تاریخ میں کانگریز کی سرکار آ رہی ہے سلیے ہماری سوسی میں آگلی سیٹھ ہے جائیپور گرامین جائیپور گرامین میں باجپا مضبوط ہے دوستو ہم آپ کو پہلے ہی بتا دینا ساتھے ہیں کہ یہاں پر راہو راجندر سنگھ ہے جو دمدار پرتیکسی ہے ان کے بھاو ستر سے اچھی سپیسے سن رہے ہیں اور کانگریز کے لیے چوبڑا کے بھاو ایک روپیہ اچھی سے تیس سپیسے کے آسوا سن رہے ہیں جس سے ان کی ہار کی سماؤنہ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے سلیے ہماری سوسی میں آگلی سیٹھ ہے سیکر سیکر بھاچپا سوامی سویندان سورشتی اور کانگریز کے امرارام سی پی آئی کے بیس میں مقابلہ ہے یہاں تک بھاچپا کی یہاں پر جیت مدائی جاری تھی لیکن آج کے جو سمیدان سامنے آیا ہے اس سے ایسا پرتید ہو رہا ہے کہ یہاں اپر کانگریز کے امرارام سی پی آئی کی جیت نچیت ہو گئی ہے اور امرارام سی پی آئی یہاں سے جیت کر سیدھا دلی سنسط میں جائیں گے یہ چیار جو ان کو جائیں گے اتنے ہو چکا ہے سیکھر کے باچپا کے سوامی سویندان سورشتی کے بھاو پر نظر ڈالے تو ان کے بھاو آج ایک روپیہ اور سانٹھ پی سیک سل رہے ہیں جس سے ان کی ہار کے سمانہ بڑی ہوئی ہے اور کانگریز کے امرارام سی پی آئی کے بھاو سالی سے پچاس پی سیک سل رہے ہیں سالی ہمارے سوچی مجھلی سیٹ ہیں بیکانیر بیکانیرم اور پورے دیش کی نگائیٹے کی ہوئی ہے یہاں خاص بات یہ ہے کہ جو پرتیاکسی بھاچپا اور کانگریز سے آ رہے ہیں وہ ایک ہی جاتی سے ولنگ کرنے والے پرتیاکسی ہیں بھاچپا نے ارجن را میگوال کو یہاں پر پرتیاکسی منیا تو کانگریز نے گوینڈ را میگوال کو اپنا پرتیاکسی بنیا حالانکہ جو بھاو ہیں وہ ٹکر والے مل والے ہی نہیں ہیں جیت کے سمانہ تو کیا بتائیں بتائیں آپ کو بھاچپا کے ارجن را میگوال کی بھاو कیول دس بیر سے سن رہے ہیں اور کانگریز کے گوڑندرہ میرگوال کی بھاؤ 8 رویے جو کی ٹکر میں نہیں ہے ایسے میں یہ سیڈ بھاچپا کے گھاتے میں جائے گی یہ تیہ ہو چکا ہے بھاچپا کی سیار سو بھیٹری کی سیڈ میں یہ سیڈ بھی سامل ہے سلیہ ہمارے سو سیمیگلی سیڈ ہے جنجنو جنجنو میں بھاچپا کے سبگن شودری اور کانگریز کے بریزندر اولا کے بیس میں مقابلہ ہے یہ سیڈ اب تک بھاچپا کے گھاتے میں جاری تھی لیکن آج کے سو سمیگن آئے ہیں فائنل اوپنین پول کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتعا دیں کہ یہ سیڈ آج کے بھاہوں کی لیاز سے کانگریز کی ہاتھوں میں جادی ہوئی نظر آ رہی ہیں ماں گٹوندن انڈیا گٹوندن کی گٹوندن میں یہ سیڈ شامل ہے بھاہوں پر نظر ڈالیں تو بھاہوں بڑے سوکانے والے ہیں کانگریز کے پرٹی اکسی بریزندر اولا کے بھاہوں پچھا سے ساٹھ پیسک سل رہے ہیں تو بات کریں بھاچپا کے سلکر سودری کے بھاہوں کی تو ایک روپیہ اور تیس پیسک سل رہے ہیں ایسے میں بھاہوں کیلئے آج سے یہاں سے کانگریز کا پرٹی اکسی آج بھی جیت کر دلی سنسل میں جا رہا ہے سنیمارسو جیم اگلی سیٹ ہے سری گنگا نگر سری گنگا نگر میں بھاچپا کے بھرنگا بھارن اور کانگریز کے کلدیپ اندورا کی بیس میں مقابلہ ہیں دونوں ہی پرتی اکسی دمدار ہیں بات کریں جیت ہار کی تو یہ سیٹ کانگریز ارثات انڈیا گڑھ بندن یا ماں گڑھ بندن کی ہاتھوں میں ساری ہے اس کا مکہ کارڑ یہ ہے کلدیپ اندورا کلدیپ اندورا دمدار پرتی اکسی ہے جن میں کانگریز کے ان پر بھروسہ جاتا ہے جس کی بھروسہ جو ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر انہیں پھل شپورٹ کیا کانگریز کے کلدیپ اندورا کے جو بھاو سل رہے ہیں وہ سب کو شوقانے والے ہیں ان کی بھاو سانٹ سے ستر پیسے کی سل رہے ہیں تو بھاچپا کی پرنگا والم کی بھاو ایک روپیے کی سل رہے ہیں بڑا انتر دیکھنے کو مل رہا ہے سلیم آرشوزی مگلی شیٹیت دو سار دو سامنے بھاچپا کی کنیہ لال مینا اور کانگریز کے مرادی لال مینا کی بیس میں مقابلہ ہیں حالانکہ یہاں پر کروڑی لال مینا کے لیے یہ ناپ کی ورہاست کی لڑائی بنی ہوئی ہے یہاں پر بھاچپا کی کنیہ لال مینا کی جیت کی سمباؤنا بہت جانا بنی ہوئی ہے کیونکہ کنیہ لال مینا آرے تو وہ اپنے منتری پت سے کروڑی لال مینا استھیبادے دیں گے یہاں تک انہوں نے چناؤں میں یہاں بات کئی تھی ایسے میں کروڑی لال بھاچپا کی ایک دگج جنیا تھا ہے ان کی بھاچپا میں سلتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ دیں گے لوگوں نے بھرپور بھاچپا کو سپورٹ کیا جس سے دو سار سیٹ پر بھاچپا کی اور سمیگن بیٹھے ہیں سلیہ ہمارسلز میں اگلی سیٹ ہے کارولی دھولپور یہاں پر بھاچپا کی ہندو دیوی جاتو اور کانگریز کی بھجلال جاتو کی بیس میں مقابلہ ہیں دونوں ہی پرتیاکسی تمدار ہیں بتائیں کہ آج کے بھاو کی لیاسے کروڑی دھولپور میں بھاچپا کی ہندو دیوی جاتو کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں حالانکہ دونوں پرتیاکسی ایک ہی جاتی سے بلانگ کرنے والے پرتیاکسی ہیں حالانکہ کانگریز کے بھجلال جاتو کے بھاو کی لیاسے بات کرے تو یہاں پر بھاچپا کے پرتیاکسی جیت رہی ہیں لیکن بھاچپا کی مشکلیں کیوں بڑھے ہندو دیوی جاتو کی اس کا مکہ کانے باؤں میں بڑوتری ہونا جہاں تک ان کے باؤں کر پچاس پیسے سل رہے تھے ان کے باؤں ایک روپیہ کا آسوا سلے گئے ہیں تو یہ کانگریس کے بچھلال جاتو کے باؤں ایک روپیہ اور پچاس پیسے سل رہے ہیں جس سے ان کی جیت کی سماؤنا تو نہیں ہے لیکن جس پرکار باجشبہ کی اندو دیوی جاتو کے باؤں میں بڑوتری ہوئی ہے اس سے ایسا پرتی تو رہے ہیں کہ یہاں پر کانگریس کا پرتیگزی جیت سکتا ہے لیکن آج کے باؤں کے لیاز سے یہاں پر باجشبہ کی اندو دیوی جاتو جیت کر ڈلی سنسط میں جاری ہے سلیہ ہمارے سوسیم اگلی سیٹ ہے بھرت پور بھرت پور میں باجشبہ کے رام سارو کولی اور کانگریس کے سندنا جاتو کے بیس میں مقابا ہے بھرت پور لوگسہ سیٹ پر راج پریوار کا دب دبا راج پریوار کے سدے سے ہی بھرت پور لوگسہ سیٹ پر جیت حاصل کرتے تھے پورو راج پریوار کے سدے سے ویسوندر سنگ جو کانگریس سرکار میں پریٹن منتری رہ چکے ہیں 1989 میں جنتہ دل سے اور 1999 سے 2009 تک بیجی بی سیاہ سے سانسل چنے گئے تھے سمیگن یہ کہتے ہیں کہ سات پرتیاخشی میدار میں ہے لیکن کانگریس اور بیجی بی میں سیدھا مقابلہ ہے سہتر میں بیجی بھی مضبور تو ہے لیکن زار ٹائریکشن اندولن سے ووٹرس میں ہوا کا روپ بدلا ہوا ہے بھرت پور کے بھاؤں کی بات کریں کہ یہاں پر کانٹے کی ٹکر بدے جاری ہیں لیکن جات اندولن یہاں پر ہوا کا روپ تے کرے گا ایسے میں جات اندولن باجبہ کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسے میں یہاں پر کانگریس کے سنجنا جاتوں کو یہاں سیدھا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ کانگریس نے یہاں پر ماہول بنانے کی بات کی ہے بھالا کی صوبے کے موکھیہ منتری بجیلال سرما کا یہ گڑھ ہونے کی ناتے یہ سیٹ بھائچبہ کی خاتے میں جاری ہیں کیونکہ بھرت پور کے لوگ یہاں پر کھوس نظر آ رہے ہیں انہیں ایسا پرتی تھوڑا ہیں کہ ان کی جلے سے ندیس کی بھائچبہ سرکار نے بھروشہ جاتا ہے اور ہمارے جلے کے ویکتی کو موکھیہ منتری بنائے گیا ہے یہ بڑی بات ہے تو ایسے میں لوگوں نے یہاں پر بھائچبہ کو برپوس سپورٹ کیا ہے ایسے میں یہ پرتی تھوڑا ہے کہ اپنین پول میں یہاں پر بھائچبہ کی سرکار آدیوین نے زراری ہیں چلی ہم نے راجستان کی بارہ ہارٹ سیٹوں کی بات کی ساتھ ہم راجستان کی تیرہ سیٹیں اور بچیو ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کونسی سیٹ کا ایکجٹ پول سائی ہمیں کومنٹ سکس میں ضرور بتانا